موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع ہے نورِ ہدایت اس موضوع کے تحت اس پروگرام میں ہم گفتو کرتے ہیں اور مقصد اس موضوع کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام سے جو کہ کتابِ ہدایت ہے ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی غرض سے ناجین اکرام ایک تسلسل کے ساتھ قرآنِ حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آیت نمبر ستانوے سورة النساء ناجین اکرام آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر ایک سو چار تک جو سورة نساء کی آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جس میں دو موضوعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ بات پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ارض کی اور جب سے ہم آیت نمبر ساٹھ سے آگے پہنچے ہیں یہ میں ریپیٹیڈلی یہ بات آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں کہ دو موضوعات یہاں پہ ساتھ ساتھ چلے ہیں ایک ہے جہاد اور دوسرا ہے منافقین کی خرابیہ اور ان دونوں موضوعات کا ساتھ ساتھ چلانے کا جو اصل مدعا اور جو مقصد سمجھ میں آتا ہے ویسے تو اللہ کے پاک کلام کے جتنے نکات ہیں وہ تو نئے نئے نکات سامنے آتے چلے جائیں گے اور قرآن حکیم کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا اور کبھی بھی قرآن حکیم کے سارے نکات اور سارے اجائبات کا حیاتہ کیا جانا ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَنْقَدِ عَجَائِبُهُ کہ اس کے اجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَسْرَةِ الرَّدْ اور نہ ہی قرآن زیادہ پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے بلکہ اس کے اندر نئے نئے نکات نکلتے رہتے ہیں لہٰذا جو عمومی بات میری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کریم نے جہاد کو ایک ٹول کے طور پر رکھا ہے خارجی محاذ پہ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے اسلامی ریاست کے استحکام کے بارے میں چاہے وہ خارجی سطح پر ہو اور چاہے وہ داخلی سطح پر ہو جو سب سے بڑا ایک نقصاندے پہلو ہو سکتا ہے وہ آستین کے سام منافقین ہو سکتے ہیں اور منافق جو اپنے کفر کو چھپا کر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے وہ اسلامی ریاست کے خارجی استحکام کے لیے بھی اتنا ہی نقصاندے ہیں جتنا وہ داخلی استحکام کے لیے نقصاندے ہیں لہذا اللہ کریم نے یہاں ریاست کے خارجی استحکام کی بات فرمائی ہے اور چونکہ پوری سورہ نساء اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اسلامی پاکیزہ اسلامی معاشرے کی تشکیل اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی ریاست کی داخلی اور خارجی استحکام سے متعلق ہے اس لیے خارجی محاذ پر جہاد کو اسلامی ریاست کے ایک طول کے طور پر ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ منافقین کی خرابیاں بھی بیان فرما دی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ منافقین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کا علاج بھی جہاد ہے اور ایک اور پہلو جو منافقین اور جہاد کا آپس میں تعلق ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جہاد کا موقع آتا ہے تو منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جو اہل اسلام کی اور اہل ایمان کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے کافر ہمیشہ افرادی قوت اور وسائل کی بنیاد پر جنگ لڑتا ہے مومن جب جنگ لڑتا ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر لڑتا ہے وہ افرادی قوت کی بنیاد پر نہیں لڑتا اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اہل ایمان کی کوئی جنگ کا موقع آتا ہے تو منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے غزوہ اہد میں عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین اور اس کے تین سو ساتھی الگ ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ہزار کا لشکر لے کر تین ہزار قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ سے نکلے تھے اور جبل اہد کے پہلو میں جو غزوہ اہد ہوا تو آپ جب جا رہے تھے تو ایک بہانہ بنا کر یہ لوگ واپس آگئے کیونکہ ان کو بڑے دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ نقصان سے بچنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نکل جاتے ہیں کہ ہماری رائے تسلیم نہیں کی گئی تو منافقین کے ایکسپوز کرنے کے لئے بھی جہاد کا موقع بڑا ہم موقع ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لئے بھی جہاد کی بہت اشد ضرورت ہے اور جہاد ہی کے ذریعے سے اسلامی ریاست کا جو خارجی استحکام ہے خارجی محاذ پر جو اس کا استحکام ہے اس کو یقین ہی بنایا جا سکتا ہے یوں ناظرین کرام جہاد کی پھر ترغیب پر بات ہوئی اور جو ماہ قبل کی آیات ہیں آیت نمبر پچانوے چھانوے اس کے اندر اللہ کریم نے مجاہدین جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور اسلامی ریاست کے استحکام کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور اس کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کریم نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ جو باقی محکموں میں کام کرنے والے بھلے وہ اللہ کے دین پر کاربند ہوں لیکن وہ جنت میں تو چلے جائیں گے درجے کے اعتبار سے وہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بہت عالی درجہ دیا ہے اور ناظرین کرام کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہوا مسجد میں بیٹھا ہوا زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی وہ کتنی زیادہ عبادت کر لے گا اور کتنے بڑا مقام حاصل کر لے گا اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی رات کے بارے میں نہ بتاؤں جو رات افضل من لیلت القدر اللہ اکبر کوئی ایسی رات کے بارے میں نہ بتاؤں جو رات لیلت القدر سے بھی زیادہ افضل ہے حالانکہ میں نے اور آپ نے تو ناظرین اکرام یہی سنا ہے کہ لیلت القدر ہی سب سے زیادہ افضل رات ہے رمضان ہو اور قرآن کے نزول کی رات ہو اور جس کو اللہ کریم نے قرآن میں کہا خیر من الف شہر کہ یہ رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اللہ اکبر تو وہ رات کیسی ہوگی جو لیلت القدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ اس پہردار کی رات ہے ہار سن جو پہردار ہے اور جو اپنی قوم کے لیے اپنی اسلامی ریاست کے لیے وہ پہرہ دے رہا ہے ایلائی کلمت اللہ کے لیے پہرہ دے رہا ہے جہاد کے موقع پر پہرہ دے رہا ہے اور پہرہ کہاں دے رہا ہے ہارا سا فی ارض خوف اللہ اکبر ایسی جگہ پر جو لڑائی کا مقام ہے اور انتہائی خوف اور خطرے کی بات خطرناک حالات میں وہ پہرہ دے رہا ہے اور اس کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ لعلہو یرجعو الہ اہلہی ام لا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ وہ اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا اور وہ خوف اور خطرے کی حالت میں وہ پہرہ دے رہا ہے سرحد کے اوپر تو وہ شخص اس شخص کی گزاریوی راہ ایک رات وہ لیلت القدر سے زیادہ بہتر ہے گویا جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ نے درجہ کے اتوار سے اس قدر بلند رکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا جتنی مرضی عبادت کر لے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا عجر ان کی ایک رات کا پہرہ دینا کسی خوف کے مقام پر اور کسی خطرے کے مقام پر وہ عجر کے اتوار سے کئی لیلت القدر سے ان کے عجر کو بڑھا دیتا ہے پھر ناظرین کرام اس جہاد کے جب جہاد کا محول بنتا ہے تو جو مختلف علاقے ہیں ان کی تقسیم شریعت اسلامیہ نے کر دی ایک تو اسلامی ریاست ہے اور ایک وہ ہے جو دشمن ریاست ہے اور پھر کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر لڑائی میں شامل تو نہیں ہوتے لیکن وہ بہرحال کسی نہ کسی طور اسلامی ریاست کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا پھر وہ دشمن ریاست کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو شریعت حوالے سے استلاحات جو استعمال کرتی ہے اس میں ایک دارالامن ہے یا دارالسلام ہے اور ایک ہے دارالحرب دارالسلام یا دارالامن تو وہ ہے جو اسلامی ریاست ہے جہاں پہ اسلام نافذ ہے اللہ کے حدود نافذ ہیں جہاں کی ریاست کلیم کرتی ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کرنا ہے اور ہر طرح کے آئین سے بالاتر بات جو ہے ہر طرح کے قانون سے بالاتر جو بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ اسلامی ریاست وہ دارالامن یا دارالسلام کہلائے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی بھی حدود کا اور آپ کے قانون کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نفاظ ہو اور اسلامی حکومت کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر اسلامی ریاست کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملا نفاظ یقینی بنائے یہ تو ہے دارالسلام اور ایک ہوتا ہے دارالکفر یا پھر دارالحر یعنی وہ کفر کا گڑ جس کے اندر کفر ہی کفر ہے ہر طرف اور لوگ جو ہیں وہ یعنی کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور چاہے مسلمان ہوں وہ جب کفر کے ملک میں رہیں گے اور دارالک کفر کے اندر رہیں گے تو بہت سارا امکان اس بات کا موجود ہوتا ہے کہ کفر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے یا بہرحال وہ ان کے کفر سے متاثر ہو جائیں یا کفر ان کو دبا لے اور پھر ان کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرے ایک ہوتا ہے دارالحرب دارالحرب اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ لڑائی جاری ہو اور جس کے خلاف جو قوم امت مسلمہ کے خلاف اور اسلامی ریاست کے خلاف برسر پیکار ہو تو دارالحرب اور دارالکفر بعض اوقات یہ ایک طرح کی اسطلاح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ وہی دارالکفر جو کافرانہ ریاست ہے جو اسلامی ریاست کے خلاف برسر پیکار ہے وہی دارالحرب بھی ہو سکتی ہے وہی دارالکفر بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ایسی ریاست جو دارالکفر تو ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دارالسلام کے ساتھ یا اسلامی ریاست کے خلاف وہ برسر پیکار نہ ہو وہ صرف دارالکفر ہو لیکن دارالحرب نہ ہو اور وہ لڑائی ان کی مسلمانوں کے خلاف جاری نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لڑائیوں کا محول ہو یا جنگ کا محول ہو یا کافر جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی ریاست کے خلاف اپنی سرگرمیاں جو ہیں اور اپنی سادشیں جو ہیں ان کو اروج کی طرف لے کے جا رہے ہوں اور ہر طرف سے مسلمانوں کو خطرات لاحق ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو اپنے ایمان اور اسلام کا خطرہ ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے ایک کا طول ایک پیمانہ ایک ایمان کو جانچنے کا پیمانہ شریعت نے عطا کیا ہے اور اس کا نام ہے ہجرت یہ آج کی زیر مطالعہ آیت جہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ناظرین کرام یہ ہجرت ہی سے متعلق ہے اور ہجرت کو اللہ کریم نے یہاں جو بیان فرمایا تو اس کو کفر اور اسلام کے پیمانے کے طور پر بتایا کہ جو ہجرت کرے گا وہ گویا اسلام میں ہے اور جو ہجرت نہیں کرے گا وہ اسلام میں نہیں ہے فرمایا انہ الذین توفاہم الملائکہ تظالمی انفسہم قالو فیما کنتم وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں جن کو فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں ظالمی انفسہم اس حالت میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے مالے گویا ان کو ظالمین کہا جا رہا ہے کون جن لوگوں کی فرشتوں نے جان قبض کی روح قبض کی قالو فیما کنتم فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے قالو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کننا مستدعافین فیلارد ہم بڑے کمزور کر دیے گئے تھے ہم زمین میں بڑے کمزور تھے ہم مغلوب ہو گئے تھے ہمارے اوپر دوسرے لوگ غالب آگئے تھے ہم مغلوبیت کے عالم میں تھے ہم تو بڑی یعنی کمزوری کی حالت میں بے بسی کی حالت میں تھے قالو تو فرشتے ان کو کہتے ہیں اَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فَتُحَاجِرُ فِيهَا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے اب یہاں ناظرین کرام آخر پہ تو بڑی ہی وعید فرمائی ہے بیان فرمائی ہے کہ فَأُولَعِكَ مَا عَبَاهُمْ جَهَنَّمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے وساط مسیرہ اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی اللہ اکبر یہ کون لوگ ہیں جن کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے گویا بات یہ سمجھ آئی کہ جب جنگ کا زمانہ ہو اور اسلامی ریاست کے خلاف جو عالم کفر برسرے پیکار ہو تو اس وقت ہر جگہ سے اٹھ کر اہل ایمان کو دار السلام میں آ جانا چاہیے اور دار السلام میں آ کے پناہ لینی چاہیے ہجرت کر لینی چاہیے ترک وطن کر لینا چاہیے اسی کو کفر اور اسلام کا پیمانہ قرار دیا جا سکتا ہے حالات و ضروف کے اعتبار سے گویا صرف ہجرت نہیں ناظرین کرام بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ حالات اس طرف چلے جائیں کہ کوئی بھی ایسا عمل کوئی چھوٹا عمل جس کو پیمانہ قرار دیا جا سکتا ہو کہ اب یہ پیمانہ ہوگا اسلام قبول کرنے کا اور کفر کو چھوڑنے کا اور اگر کوئی شخص وہ عمل اختیار نہیں کرتا تو وہ عمل اختیار نہ کرنا اس بات کی نشانی ہوگا کہ یہ شخص ظالموں میں سے ہے اور یہ شخص کافروں میں سے ہے اور یہ پھر جہنمی ہو جائے گا اللہ حکم تو چونکہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے اور تمام اہل ایمان کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے اپنی جگہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ آ جائے لہذا یہاں پہ جو دو جگہ ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے تو پہلا جو ارض ہے مستضعفین فی الارض یہ وہ لوگ تھے جو یا تو مکہ میں رہتے تھے یا مکہ کے ارد گرد کی آبادیوں میں رہتے تھے اور ظاہر ہے قریش مکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں ترک وطن کر جائیں اور جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے سب کو حکم ہوا اور سب اس حکم میں شامل تھے کہ وہ ہجرت کرتے اور یہ پیمانہ قرار پایا کہ جو شخص ہجرت کرے گا گویا وہ مسلمان ہے اور جو ہجرت نہیں کہے گا وہ مسلمان نہیں ہیں اب اگرچہ یہ کہنے کو مسلمان تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی اور یہ اپنے اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہے اس وجہ سے قرآن یہ کہہ رہا ہے گویا ان کو تنبیح کی جا رہی ہے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی تو یہاں جو پہلا عرض کا لفظ استعمال ہوا زمین کا مستدعفین فیل ارد وہ کہتے ہیں ہم تو کمزور بنا دئیے گئے تھے ہم تو مغلوب ہو گئے تھے ہم بے بسی کا شکار تھے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے نہ ہم وقت کے فرعونوں کے ساتھ یا وقت کے جو قریشی سردار تھے نہ ہم ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے اور نہ ہی ہم اس قابل تھے کہ ہم وہاں سے نکلتے اور ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتے اور دوسری جو عرض ہے یعنی پہلی عرض سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے اردگرد کی جگہ جو اس وقت دار الحرب اور دار القفر قرار پایا تھا جس کو جب تک فتح نہیں ہوا مکہ آٹھ ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو فتح نہیں کیا اس وقت تک یہ جو قریش کی سرزمین یا اس اردگرد کی بستیاں تھی ان میں یہ لوگ اپنے آپ کو بے بس اور کمزور سمجھتے تھے تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوا کہ مسلمان اگر کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں یہ مغلوب ہو جائے جہاں یہ بے بس ہو جائے تو اس کو وہاں سے نکل آنا چاہیے اپنی بے بسی کی اور مغلوبیت کی زندگی مسلمان کو نہیں گزارنی چاہیے اور اس کو وہاں سے ہجرت کرنے نہیں چاہیے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو فرشتے یہ کہیں گے کہ چلے تم بے بس تو کر دئیے گئے تھے اور تمہیں کمزور تو تم بنا دئیے گئے تھے اور تم حالات کی وجہ سے مغلوب ہو گئے تھے تو کیا اللہ کی زمین وسی نہیں تھی فتحاجرو فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے تو یہاں ارض اللہ سے مراد مدینہ منورہ کی سرزمین ہوگی کہ تمہیں اللہ کی زمین یعنی مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ نبی میں ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا اور اس کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مسلمانوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی جو بھی آتا تھا وہ امیگرنٹ بن کے وہ مہاجر بن کے وہاں پر رہ سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیٹلمنٹ کا آکے بندوبست کر دیا تھا انسار نے وہاں پہ قربانیاں سر انجام دی تھی اور انسار کی قربانی کے ویسے لوکل باشنوں کی قربانی کے ویسے مہاجرین کی سیٹلمنٹ کا ایک بڑا شاندار بندوبست ہو گیا تھا لہٰذا کیوں نے ہجرت کی تمہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی یہ ناظرین کے نام ایک یعنی ہجرت کو کفر اور اسلام کا پیمانہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جس نے ہجرت کی وہ بچ گیا اور جس نے ہجرت نہیں کی وہ گویا فتحہ جرو فیہ اگر تم نے ہجرت نہیں کی فولائے کماواہم جہنم پھر نہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ سات مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے ناجمہ نے اقرام ہجرت جس طرح سے جہاد ہمیشہ رہے گا ہجرت ہمیشہ نہیں ہے ہجرت کا حکم ہمیشہ کے لئے نہیں ہے ہجرت کا حکم ہمیشہ حالات و ضروف کے اعتبار سے ہے بعض اوقات ہجرت ضروری ہوتی ہے اور بعض اوقات ہجرت ضروری نہیں ہوتی ناظرین اکرام حجرت کو جب ہم اسطلاح میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد ترک وطن کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیکن حجرت کو اگر ہم لفظی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ترک کر دینا حجرت حاجرہ یا حجرو کس چیز کو چھوڑنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المحاجرو اصل محاجر وہ ہوتا ہے من حاجرہ ما نح اللہ عنہ اصل محاجر وہ ہوتا ہے جو ہر وہ بات چھوڑ دے جو اللہ نے منع کی ہے اللہ کی منع کردہ ہر بات کو چھوڑ دینے والا اصل محاجر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجرت ترک وطن نہیں ہے صرف بلکہ حجرت کا آغاز تو انسان کے اپنے نفس سے ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اللہ کی اطاعت میں نفس نہیں چاہتا کہ میں اطاعت کروں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انسان اپنے نفس کو قابو کر کے اس کو لگام دے کے اس کو اپنے خواہشات سے روک کر وہ اللہ کے رستے پر اس کو چلاتا ہے اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے پھر جنت ملتی ہے تو جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اصل مجاہد وہ ہے تو اسی طرح المہاجر و من حاجر امان اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل ہجرت ترک وطن کرنا تو بعد میں مرحلہ آتا ہے اپنے وطن میں جہاں بیٹھے ہیں چاہے آپ اسلامی ریاست میں بیٹھے ہیں اور چاہے جو بھی علاقہ ہے جس بھی آپ ارض خوف میں ہیں یا ارض امن میں ہیں آپ جہاں پہ موجود ہیں آپ اس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ باتوں کو کتنا ترک کرتے ہیں اور کتنا ترک نہیں کرتے اثر ہجرت تو یہ ہے پھر یہ ہجرت اس کے بعد آتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزیں آپ کے اوپر غالب آنے لگیں تو آپ اس وطن کو ہی چھوڑ دیں آپ وطن کو چھوڑ کر آپ کسی اور جگہ جا بسیں اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے ایک ہستہ بستہ اور رچہ بسہ گھر اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور جگہ پہ سیٹلڈ گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا اور ترک وطن کر دینا ناجنے کرام جن لوگوں نے یہ ترک وطن کیا ہے یہ ان کو معلوم ہے ایک بہت بڑی ہجرت ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے دیکھی انیس سو سنتالیس کے اندر جب بہت سارے مسلمان جو ہیں ان کو ہجرت کر کے خاص طور پر وہ لوگ جو یہ جب تقسیم ہوئی بررہ صغیر کی بررہ صغیر پاک و ہند کی اور پاکستان وجود پذیر ہوا اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے تو جو وہ ڈسٹرک تھے جو سرحد کے قریب قریب تھے ہندوستان کی طرف وہاں کے مسلمانوں کو خاص طور پر ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا اور وہ مجبور ہوئے اس لیے کہ اس قدر غدر مچا دیا گیا تھا اور اس قدر فساد برپا کر دیا گیا تھا کہ ان کا وہاں پہ رہنا ممکن نہیں تھا اور مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ ہجرت کر کے آئے آپ صرف ان ہجرتوں کی ایک تاستان سن لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے اسی لیے اللہ کریم نے اس عمل کو کفر اور اسلام کا پیمانہ قرار دے دیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہجرت کر لینی چاہیے تھی ان لوگوں کو اور جو شخص باوجود اس بات سے کہ وہ کفر سے مغلوب ہو باوجود اس بات سے کہ وہ بے بس ہو لیکن پھر بھی وہ نکل کے وہ اسلامی ریاست میں نہیں جاتا اور دار العمن میں نہیں پہنچتا ہجرت نہیں کرتا تو پھر اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور فرشتے اس سے یہی پوچھیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فتوحاج رفیہ کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے اللہ اکبر یہ جو اتنی بڑی وعید سنائی ہے جہنم کی ان لوگوں کے جو ہجرت نہیں کرتے اس کے ساتھ ہی جو جنون طور پر جو حقیقی طور پر کمزور بچے مرد عورتیں ہیں جو واقعاً نہ تو وہ چارہ کار ان کے پاس ہے اور نہ ہی وہ ہجرت کر سکتے ہیں نہ ہی ان کو کوئی راستے کا علم ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مستثناء قرار دے دیا اللہ المستدعفین سوائے ان کمزور لوگوں کے بے بس اور کمزور لوگوں کے من الرجالی جو مردوں میں سے بھی ہیں وہ النسائی اور عورتوں میں سے بھی ہیں وہ الولدانی اور بچوں میں سے بھی ہیں لا يستطيعون حیلتن جو کسی بھی طرح کی تدبیر کی استطاعات نہیں رکھتے کوئی چارہ کار ان کے سامنے نہیں ہے وَلَا يَحْتَدُونَ السَّبِيلَا اور نہ ہی ان کو کوئی راستے کا علم ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثناء کیا ہے کہ وہ وعید کے حق دار نہیں ہیں اور ان کو یہ عذاب نہیں ہوگا جو واقعتاً کمزور ہوں اور بے بس ہوں اور چل نہ سکتے ہوں ہجرت نہ کر سکتے ہوں کوئی نہ کوئی عذر ان کو لاحق ہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لئے دعا کی تھی کہ اللہم فقہو فی الدین کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا اللہ المستدعفین میں میں اور میری والدہ بھی ان میں سے تھے ہم شامل تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے لئے ناظرین اکرام دعا فرمایا کرتے تھے اور خاص طور پر سلمہ بن حشام اور عیاش بن نبی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اور دیگر صحابہ اکرام جو کمزور تھے جو بیچارے پکڑے ہوئے تھے جا کے کسی نہ کسی نے ان کو اس طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے اور واقعہ تن کمزور تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے اور ان کا نام لے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو گویا یہ جو استثناء ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو واقعہ تن کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جن کے لئے نکلنا ممکن نہیں ہے اور وہ حجرت کر نہیں سکتے واقعہ تن کوئی عذر ان کو لاحق ہے تو وہ اس سے مستثناء ہے یہاں ناظرین کرام ایک بات یہ بھی فرمائی اول ولدان جو لفظ آیا کہ مرد اور عورتیں تو حجرت نہیں کر سکتے تو وہ بے باس ہیں تو بچے بھی اس کے اندر شامل ہے حالانکہ بچے جو ہیں وہ تو احکام شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو تو یہاں بچوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا ہے کہ جب ماں باپ حجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہرہ بچے بھی حجرت کرتے ہیں تو جب ماں باپ بے بس ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی بے بس ہوتے ہیں اور ایک بات اس میں یہ بھی شامل ہو سکتی ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے کہ یہ ان سے مراد ان وللدان سے مراد وہ بچے ہوں گے جو بلوغت کے قریب پہنچے ہوئے بچے اور جو بالکل یعنی لڑک پن میں ہوتے ہیں اور جو نکل سکتے ہیں اپنے والدین کا دست و بازو بن سکتے ہیں لیکن وہ بھی بیچارے بے بس ہیں اور جو ہی ان کو موقع ملے تو وہ نکل آئیں لیکن ان کو راستے کا بھی علم نہیں اور کوئی چارہ کار بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے کوئی تدبیر کی استطاعت وہ نہیں رکھتے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثناء قرار دیا ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے ناظرین کرام عسا کا وہ لفظ ہے جو قرآن حکیم میں بار بار استعمال ہوا ہے بہت سارے مقامات پہ اور یہ ہمیشہ شک کا فائدہ دیتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہو سکتا ہے جس کا معنی ہے ممکن ہے جس کا مطلب ہے قریب ہے یعنی ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے شاید کہ ایسا ہو جائے یہ شک کا فائدہ دیتا ہے لیکن جب یہ قرآن میں ہو اور خاص طور پر اللہ کریم کے ساتھ یہ اللہ کریم کے نام نامی اسم جرامی کے ساتھ استعمال ہوا ہو اللہ کے اسم جلالت کے ساتھ استعمال ہوا ہو تو قرآن میں عسا کا لفظ شک کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے جب اللہ یہ فرمائے کہ کہ قریب ہے یا ممکن ہے یا شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے یہ اس کا معنی پھر یہ ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا یعنی ترجمہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ امید لگ پڑے گی اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور مرادی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جو اس طرح سے واقعیتاً معذور ہوں اور ہجرت نہ کر سکتے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیکھ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ناجنے کرام اَنْ يَعْفُوَ مُعْفِی اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے میں معلوم ہونا چاہیے کہ معافی اور مغفرت دو مختلف چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتا ہے ناجنے کرام مغفرت جس کا معنی دھانپ لینا ہے یہ مغفرت اصل میں اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے ظاہر ہے لکھنے والے فرشتے تو تندوں پہ بیٹھے ہیں جو کراماً کاتبین جو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَذِيهِ رَقِيبٌ عَدِيدٌ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں اور لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جو لکھا گیا اور گناہ ریکارڈ میں آ گیا اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں مغفرت کہ اللہ تعالی اس کے اوپر اپنا قلم پھیر دیتا ہے مغفرت کا گویا وہ گناہ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن ناظرین اکرام معافی یہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت مغفرت سے بھی بڑی ہے کہ یہ ایسے ہے کہ سرف نظر کر لینا یا درگزر کر لینا کہ جیسے گناہ سرے سے سرزد ہوا ہی نہیں گناہ وقوع پذیر ہوا ہی نہیں ایسے قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اللہ سرف نظر کر لے گا اللہ درگزر فرمائے گا کیا مطلب کہ انہوں نے اگر کوئی ایسی غلطی کی ہے نہ آ کے اور ہجرت نہ کر کے تو یہ کوئی یہ ہے تو عذر کی وجہ سے اور ان کی یہ غلطی اللہ تعالی اس قدر اس سے سرف نظر فرماتا ہے جیسے انہوں نے غلطی کی ہی نہیں اور اللہ تعالی ان کو معاف کر دیتا ہے اور انسانوں کو ناظرین اکرام اللہ کریم نے حکم دیا ہے معاف کرنے کا اور مغفرت صرف اللہ کریم کر سکتا ہے جب گناہ سرزد ہوا ریکارڈ میں آ گیا مغفرت اللہ کا کام ہے انہو ہوالغفور الرحیم وہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مغفرت انسانوں کا کام نہیں ہے معافی انسانوں کا کام ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اللہ میرے گناہوں سے سرف نظر فرما دے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں یعنی جیسے ماں باپ بچے کی غلطی اس طرح سے اگنور کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے کیا ہی نہیں اسی طرح اللہ تعالی بھی اپنے بندے کے گناہوں کو اس طرح اگنور کر دیتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں تو جو شخص اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے اس کو چاہیے کہ وہ بندوں کو معافی دیتا رہے تو یہاں فرمایا کہ فولائے کا یہی وہ لوگ ہیں اس اللہ بہت ممکن ہے یعفو عنہم یعنی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی ان کی ان خطاؤں سے درگزر فرمائے وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اب اللہ عَفُو بھی ہے غفور بھی ہے عَفُو کا مطلب معافی اور معاملات سے درگزر کرنے والا گناہوں سے درگزر کرنے والا اور غفور کا مطلب گناہوں کو بخش دینے والا وہ گناہ جو لکھے گئے ہیں ان کو اللہ تعالی بخش دینے والا اللہ دونوں اللہ مغفرت بھی کرتا ہے اللہ درگزر بھی کرتا ہے وَمَنْ يُحَاجْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرٌ وَسَعَ ناظرین اکرام اس جہاد کے محول میں اور جنگ کے محول میں جب انسان کسی بھی دار القفر میں رہ رہا ہو یا دار الحرب میں رہ رہا ہو تو اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور جب خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جہاں یہ قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا تھا اور اس وقت کے محول میں ہجرت مدینہ کو کفر اور اسلام کا پیمانہ قرار دے دیا گیا تھا تو جو لوگ اپنے کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا کسی مغلوبیت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے اور ابھی اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے قبائل میں یا مکہ کے اردگرد یا مکہ میں کہیں موجود تھے ان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم ہجرت کر لو تم خامخواہ یہاں بیٹھے نہ رہو اور تم یہاں سے نکلو کسی بھی صورت جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مستضعفین کے لیے جو واقعتاً معذور تھے ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو کفار کے چنگل سے چھڑا کے مدینے لیا اور وہ بلاخر وہ سب لوگ مدینے آ گئے سب کو اللہ تعالی نے ہجرت کی توفیق عطا فرما دی اب اللہ تعالی ہجرت کی ترغیب یوں فرما رہا ہے اور لوگوں کو کیونکہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے ترک وطن کر کے کسی دوسری جگہ جانا ہزار قسم کے خدشات ہوتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا کیوں کیا بنے گا میں مجھے رہنے کی جگہ ملے گی کی نہیں ملے گی میں اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں بھرا پورا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں وہاں جا کے مجھے پھر سے سامان بنانا پڑے گا گھر ملے گا کی نہیں ملے گا سامان ملے گا کی نہیں ملے گا روزگار ملے گا کی نہیں ملے گا ہزار طرح کے خدشات ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِیِلِ اللَّهُ جو ہجرت کرے اور اللہ کے لئے ہجرت کرے اللہ اکبر ناظرین اکرام جہاد اور ہجرت دونوں میں اصل مسئلہ نیت کا ہے اصل مسئلہ اخلاص کا ہے اگر قتال کیا اور قتال اللہ کے لئے کیا گزشتہ پروراں میں میں نے بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہم پڑھا ہیں آیت سورہ نساء کے اندر ہی اللہ تعالی نے فرمایا وَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِیِلِ اللَّهُ جو لڑا اللہ کے لئے اس کو پھر پریشانی کیسی ہے فَيُقْتَلَوْ يَغْلِبْ چاہے وہ فاتح ٹھہرے چاہے وہ مقتول ہو جائے شہید ہو جائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں فَسَوْفَنُوْتِهِ عَجْرٌ عَظِيمًا دونوں صورتوں میں ہم اس کو عجر دے دیں گے اب اللہ تعالی فرما رہا ہے وَمَنْ يُحَاجِرِ فِي سَبِیِلِ اللَّهُ جو ہجرت اللہ کے لئے کریں اللہ اکبر ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہجرت کر رہا ہے اور اپنی کوئی کسی خاص مقصد کے لئے کر رہا ہے ہجرت اللہ کے لئے کر رہا ہے دار السلام میں دار الامن میں وہ جانا چاہتا ہے اسلامی ریاست میں جانا چاہتا ہے کفر کی مغلوبیت کے حالات سے نکل کر وہ اسلام کے محول میں جانا چاہتا ہے فرمایا جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرے يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وہ زمین میں بہت ساری رہنے کی جگہ پائے گا کلکس کو اللہ بڑی جگہ دے دے گا یہ ان کو ترغیب بھی دی جاری ہے گارنٹی اور شورٹ ہی دی جاری ہے کہ تم خامقہ پریشان ہو کہ یہاں بیٹھے نہ رہو بلکہ اللہ پر توقع کر کے نکل پڑو جب تم اللہ کے رستے میں نکلو گے اور اللہ کے لئے اپنا ترک وطن کرو گے تو پھر اللہ تعالی بہت ساری جگہیں عطا فرما دے گا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ وہ پائے گا اس کو میسر ہوں گی فِي الْأَرْضِ زمین میں مُرَاغَمًا كَثِيرًا بہت ساری جگہیں جہاں وہ آرام و راحت سے رہ سکتا ہے وَسَاعَتًا اور بہت ساری فراخی اور فراوانی اور غصت پائے گا یعنی ایسا نہ وہ سمجھے کہ وہ میں سفر کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں سفر کرے گا ہجرت کرے گا یہ وسیلہ زفر ہے اس سے کامیابیاں ملیں گی اس سے فراوانی ملیں گی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کھلی جگہیں آرام و راحت کی جگہیں اور بہت ساری کشادگی عطا فرمائی ہے اور جو بھی نکلے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ ساری کشادگی عطا فرمائے گا وَمَنْ يَخْرُجْ بِمْ بَيْتِهِ مُحَاجِرَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ثُمَ يُدْرِكُ الْمَوْتِ پھر اس کو موت آ جائے یعنی گھر سے نکلا ہے اب دیکھیں گھر سے نکلتے وقت کئی مسائل ہو سکتے ہیں ایک جگہ سے ترک وطن کر کے دوسری جگہ جانا ہزار خدشات اللہ اکبر میں ایک دفعہ پھر حوالہ دوں گا انیس سو سنتالیس میں جو ملک پاکستان بنا تو جتنی بڑی ہجرت ہوئی ہمارے آباو اجداد نے کی تو کتنی ہی ہماری فیملیز تھی ایسی کہ جو وہاں سے جو چلے تو ان کے افراد کی تعداد اور تھی اور جو پہنچے تو ان کے افراد کی تعداد وہ نہیں تھی راستے میں موت آ گئی وہ بہت سارے ہندووں اور سکھوں کے جو ظلم کا شکار ہو گئے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ انہوں نے قتل کر دیئے بہت ساری خواتین جو تھیں ان کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ان کو قتل کر دیا کتنی ہی علمناک داستان ہے ناظرین کرام اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو یہ سارے خدشات اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو گھر سے نکل پڑا ایک دفعہ نیت کر کے میں ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو نیک نیتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑا کہ میں نے مدینہ منورہ پہنچنا ہے وہ نکل پڑا ثم یدرک الموت چاہے دروازے پر ہی اس کو موت آ جائے ابھی نکلا ہے موت آ جائے فقد واقع عجرہو اللہ تعالیٰ اس کو عجر عطا فرما دے گا سبحان اللہ فقد واقع عجرہو علاللہ تو جو اللہ کے ذمہ اس کا عجر ہے وہ ثابت ہو گیا اس کو عجر مل جائے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُرُ رَحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ بہت رحم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے ناظرین کرام گھر سے نکلے اور ابھی پہنچا نہیں ہے اور نکلتے ہی اس کو موت آ گئی ہے ناظرین کرام اس میں یہ سمجھئے یہ وہ خدشات ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں گارنٹی اور شوٹی یہ دی جا رہی ہے کہ تم نکلو جو بھی نکلے گا اللہ کے رستے میں یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَ مَنْ كَثِيرًا وَسَاع اس کے لئے بڑی فراقی بڑی کشادگی رکھی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا اپنے پاس بلکل تن تنہا وہاں پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاخات کروا دی ایک انساری اور ایک محاجر کے درمیان تو اس انساری نے جس کی معاخات ہوئی جس جو بھائی چارگی بنی جو بھائی بنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تو انہوں نے آفر کی کہ بتاؤ میں تمہیں تمہاری ضروریات زندگی پورا کر دوں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں مجھے تم بازار کا رستہ بتا دو میں جا کے اپنی دھیاری مزدوری کروں گا اور بازار میں جا کے اپنا محنت کروں گا اور وہاں کاروبار کروں گا اور پھر ایک وقت آیا ناظرین اکرام کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جب تجارتی مال آتا تھا اور اس کے اونٹ کھوڑے جب آ کے داخل ہوتے تھے مدینہ منورہ میں تھر تھلی مچ جاتی تھی پورے مدینہ میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ تعالی نے اس قدر فرابانی عطا فرمائی تھی گویا اس قرآن کی عملی تصویر خود مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور بے شمار مثالیں اس طرح کی کہ اللہ تعالی نے ان کو سب کچھ عطا فرمائے اور پھر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف نیت کر لے تو عجر واقع ہو جائے گا ناظرین اکرام نیت سے کس طرح عجر واقع ہو جاتا ہے اس سلسلے میں میں دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مشرط زندگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور وہ دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے اور اللہ تعالی جہاں بھی رکھے اپنے دین پر رکھے اور اگر ہمیں دین پر قائم رہنا ہمارے لئے ممکن نہ ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو ہجرت کی توفیق دے قرآن کی سمجھ اور قرآن پر عمل کی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ